بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ سوسناک واقعہ دو چک رامدو والی میں ہوا ہے سرگودہ روڈ کے اوپر یہ چاک واقعہ ہے ایک بلی گم ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے اس حوالے سے دو بندوں کو فائرنگ کر کے مارنے کی کوشش کی ہے برحال ابھی تک وہ شدید زخمی ہے میں واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جو نئے آنے والے دوستیں لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین جی این ٹی وی ایجی ٹوانٹی فور آپ دیکھ رہے ہیں ریسکیو گیارہ بھائی کی طرف سے یہ ریپورٹ ہے چاک نمبر یہ کل کی ریپورٹ ہے چاک نمبر دو رامدو والی سرگودہ روڈ گولی لگنے سے دو بھائی شدید زخمی ہوئے ہیں مدسر اور نظیر علی شدید زخمی پالتو بلی چوری ہوئی تھی جس پر بلی چوری کا الزام لگایا گیا اس نے گولیاں ماری چاک نمبر دو رامدو والی سرگودہ روڈ فیصل آباد کے رہائشی ہیں ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو علیڈ اسپسال فیصل آباد میں منتقل کیا ہے ناظرین اس میں دو چیزیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلی جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوگی داستی بیس تیس پچاس ہزار کی ہوگی ایک لاکھ روپے کی ہوگی اگر آپ ایسے معاملے کی اوپر کسے کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو کم از کم یہ دیکھیں کہ الزام ایک الزام ہوتا ہے وہ بندہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ تیش میں آگیا اس نے کہا دیا آپ نے میرے اوپر بلی جوری کا الزام لگا دیا ہے مطلب اس نے شاید شرمندگی محسوس کی ہو شاید اس کے مطلب وہ الزام اس نے غلط سمجھا ہے مطلب غصے میں آگیا تیش میں آگیا اس نے یہ جو بلی کے مالکان سمجھ جاتے ہیں ان کے اوپر بشاروں کے اوپر فائرنگ کی ہے دونوں بھائی جو ہیں وہ شدید زخمی ہو چکے ہیں بلکہ ایک جو ہے بڑا اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے خدا نہ خواستہ شاید وہ بچتا اللہ پاک اس کو زندگی یا نہیں بچتا مطلب اس طرح کی صورتحال ہے یہ جو واقعات ایسے معاملات جو ہیں وہ آئے روز ہو رہے ہیں اور ناظرین اپنے ایسے مطلب جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو لازمی طور پر تھوڑی سی مطلب اکل و دانش سے آپ کو کام لینا پڑے گا ناظرین اسی کے ساتھ ایک واقعہ میں آ رہا آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں یہ ریسکیو گیرم بھائی انتیس چھے دوہزار تیس کا واقعہ ہے فیصلہ بعد کنانیاں یا کڑیاں والا اس کو کڑیاں والا کہتے ہیں کڑیاں والا روڈ بائی پاس نزد البدر مار کی کڑیاں والا میں ناملوم افراد نے گاڑی پر سوار خاندان کو گولیاں مار دیں اچھا اس میں دو بچیاں جو ہیں وہ جانبہ کھوئی ہیں گولیاں لگنے سے دو افراد جانبہ یعنی دو بچیاں ہیں اور چار افراد شدید زخمی ہوئے ہیں یہ ریسکیو ذرائے ہیں یعنی آٹھ سالہ دعا دختر امیر اور پانچ سالہ مستفیرہ دختر امران موقع پر جانبہ کھوئی ہیں یہ بچیاں یعنی ایک آٹھ سالہ اور ایک پانچ سالہ دو بچیاں آپس میں یہ کزنیں تو ہو سکتی ہیں بہنیں نہیں ہیں ناظرین دعا دکھتر امیر اور مستفیرہ دکھتر امران یہ موقع پر دونوں جانبہ کھوئی ہیں ناظرین کھوڑے ہیں والا دانہ کا واقعہ ہے یہ پنتالیس سالہ فرخندہ زوجہ امران چیالیس سالہ امران ولد بشیر احمد چیالیس سالہ شہزادی زوجہ امیر اور پانچ سالہ عبداللہ ولد امیر کو ریسکیو ٹیم نے رورل ہیلتھ سینٹر کھوڑے والا منتقل کر دیا ہے یعنی ناظرین ہیں یہ اندازہ کریں اس واقعے کے حوالے سے کہ یہ پوری فیملی بچوں سمیت خواتین سمیت ایک گاڑی میں جا رہی ہے گار میں جا رہے ہوں گے میں بھی ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے ابتدائی طور پر جو ہمارے پاس ریپورٹ آئی ہے ان کا جو اڈریس ہے وہ چاک نمبر بہتر اور ان کے اوپر جو فائرنگ کی ابھی تک یعنی یہی کیونکہ نارملی جو گیارہ بائی کی ریپورٹ ہوتی ہے وہ کوئی انویسٹیکیشن والا دارہ نہیں ہے وہ صرف ریسکیو کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ ناملوم اشخاص نہیں یعنی ناملوم لوگ تھے جنہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے اور فائرنگ سے پتہ جلتا ہے کہ یہ کوئی تھوڑی بہت فائرنگ نہیں ہے بہت زیادہ فائرنگ ہے جس کے نتیجے میں دو کم سن بچیاں جو ہیں وہ موقع پر جانبہ کھوئی ہیں چار افراد جو ہیں مطلب ان میں ایک بچی ایک مطلب پانچ سالہ عبداللہ بچہ بھی شامل ہے اور تین بڑے لوگ ہیں دو خواتین اور ایک شخص چار لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کا مقصد ہے کہ اندہ دھوند جو فائرنگ ہے وہ شدید نویت کی گئی ہے جس سے چھے لوگ متاثر ہوئے ہیں جن میں دو جانبہ کار چار لوگ زخمی ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی برحال یہ اندہائی افسوسناک واقعہ ہم نے آپ سے شیئر کیا ایسے واقعات جو ہیں وہ عید کے دنوں میں بہت سارے پیش آ چکے ہیں یہ سمجھ لیں کہ عید سے عید والے دن شام کا واقعہ ہے تو پہلے بھی جڑا والا تحصیل جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی ریپورٹس ہیں کہ خدا نہ خواستہ عید کے اوپر بہت سارے قتل کے واقعات بہت سارے فائرنگ کے واقعات بالخصوص تحصیل جڑا والا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ واقعہ اندہائی افسوسناک پیش آئے ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے دیگر واقعات اس سے جڑے بھی آپ سے مزید انشاءاللہ وقت آنے کا